الحمد للہ على نعم الظاهرة والباطنة قدیماً و حدیثاً والصلاة والسلام على نبیه و رسوله محمد وعالی وصحبه الذین ساروا فی نصر دینه سیراً حسیساً وعلا اطبائهم الذین ورثوا علمهم العلماء ورسة الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوازگر فی الکتاب مریم ازن تبزت من اہلها مکاناً شرقیاً مرمور کے دھونائیں ہتھان موسیقی 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 عبداللہ صاحب اللہ کریم نے دو بیٹیاں تا فرمایا اور اُنا اس فرغران دا احتمام اس نظری نل کیتا تاکہ عوام الناس نو اس سبق دتا جائے کہ بیٹیاں دی ولادت بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر ہے بلکہ خوش خبری ہے میں نے پورے قرآن اندر ایک کتنی نظر آیا کہ اللہ پاک نے بیٹے دی خبر میں خوش خبری آکھیا ہوئے لیکن ایک قرآن چل اللہ پاک نے لکھیا ہے کہ بیٹی دی بلادت مو اللہ نے خوش خبری آکھیا وَإِذَا بُشِّرَا بُشْرَا خوش خبری کو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَا اَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَا جب ان میں سے کسی کو خوش خبری دی جاتی تھی بیٹی کی اللہ دسنا چاہدے نے کہ بیٹی دی ولادت دی خبر بری خبر نہیں بلکہ خوش خبری ہے اللہ پاک سانو ایک خوش خبری ہی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے قصور ساڑھا ہی انڈا ہے اور او دی ابتدائی بچے دی ولادت تو ہی ہو جان دیئے اور ساڑھے قصور دی وجہ تو ہی اولاد نا فرمان دی جدو اولاد بگردی انات اُدھ ج کم مز کم پجا پرسینٹ والے دیندہ اُدھ اس حب دو وڈی مثال میں تنوی کوئی دے دینا اب تُسی جنہیں بندے بیٹھے ہو کیا آتا ہنو قرآن پاک دیا اور ساریاں آتا ہنو دیا جنہ چا ماں باب دا عدم لی ہے اُنہ ساریاں آتا ہنو ترجمہ ہوندہ ہے جنہ چا والے دیندہ عدم لی ہے پردے دے اندر سنوالیاں میریاں ماما بہنا کیا آتا ہنو ساریاں آتا ہنو ترجمہ ہوندہ ہے جنگا آتا دے بچ اللہ نے ماں آتی عزت لی ہے نہیں ہوندہ بہت زیادہ لوگاں نہیں ہوندہ تھی تو انہوں نہیں ہوندہ تھی تسی اپنی اولادنوں کی تھی پڑھایا ہو رہا ہے تھی جدو اولادنوں نہیں پڑھایا جدو تسی ان دسیعی نہیں بیا ویخ قرآن جو میرا عدم لکھا ہے تھی پھر انہیں تو اٹھا عدم کرنا کتھو ہے تسی اپنی اولادنوں کی تھی پڑھایا ہے جو دے چین لہیابی بینک کے میں جلائی رہا ہے تسی اپنی اولادنوں کی تھی پڑھایا ہے جو دے چین لہیابی کمپیوٹر کے میں جلائی رہا ہے وہ بھی پڑھا ہو خانجی دے چین لہیابی بینک کے میں جلائی رہا ہے وہ کتاب دا نام قرآن با کے تھی اوہ ماشاءاللہ حضرت مولانا حاجی یوسف صاحب اینا دائی دارہ ہے اتھو پڑھا کرو اللہ توفیق اطاف فرمائے بارحالے تھی جملہ موت عرضہ ہو گیا اصل میرا عنوان تھی تربیت اولاد جو اشتہار ہوتے ویزہ ہیں نا اختصار لن اسے انوان تھی چند گلہ کرنی ہے اولاد دی تربیت دے چند اصول ہیں اگر اسی انہاں اصولہ دے مطابق اپنے اپنے بچیاں دی تربیت کرنیے تو انشاءاللہ پھر ساڑی اولاد جلیئے نہ انا فرماد نہیں ہوئے تو انہوں اتدار میں وہ ساری دستے نافر بیان جنہیں ہو گئے ہو گئے لیکن انہوں پتا تھے ہمیں بھی یہ کیڑے کیڑے سب تو پہلا اصول اولاد دی تربیت دائے ہے کہ اولاد دی تربیت شروع کرنی ہے باڑے بندے یہ سوچ دیں ہونگے بھی عدو شروع کرنی ہے بھی جدو بچہ پانچ سال دا ہو جائے یا کوئی بہتو فارورڈ ہونگے دیو کہنگے بھی جدو بچہ پیدا ہوئے لیکن نہیں میرا موقف یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی ابتدار تب ہی ہو جاتی ہے جب بندہ شادی کے لیے بیوی تلاش کر رہا ہوتا ہے اولاد دی تربیت انہوں شروع دیئے جدو تسین ابتدار کر دیو یہ پہلا حصول ہے انہوں کی جا کے آپ اوضاحت نہ بیان کرنے دوسرا حصول ہے کہ اولاد منگنی کے دیکھو رہا تیسرا حصول ہے کہ جدو اولاد ہو جائے بچہ ہوئے بیٹا ہوئے اللہ نے انراد نہیں کرنا بیٹی ہوئے تو آپ اللہ نے انراد نہیں ہونا اگلا حصول ہے کہ بروقت اولاد کوشش کرنی ہے کہ بچہ ہوئے تو ادھا حقیقہ بروقت ہو جائے تو نام بھی ادھا سونا رکھیا جائے اگلا حصول ہے کہ جدو بچہ بلڑ جو گا تو ترن جو گا ہو جائے ادھا انہوں کھان دے تو بلڑ دے تو اللہ دی عبادت دے آدام سے کھانے لے تو اغلا حصول ہے کہ جدو جوان ہو جائے تو پھر ادھا چھتی چھتی شادی کر دینی ہے تو ایک ہور بھی ہے گا ہے اوہی ہے کہ اپنی اولاد دن درمیان وراست اگر زندگی دن در حبہ کرو تو پھر ادھا چھتی ظلم نہیں کر رہا زیادتی نہیں کر رہا اگر تفصیل اگر جا کے جو وقت تو یاد ذکر کرانگے تہلے آپ پر گالے شروع کر رہے ہیں سب تو پہلا حصول اولاد دی تربیت دی اقتداء ہوئے گی ادھوں جدو بندے نے شادی کرنی ہے اللہ پاک فرما دے قرآن پاک اندر قرآن پاک اندر میرے گورت ساندے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دینا دے ہو آلا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا جڑے ساٹھے بندے نے ساٹھے بلی ساٹھے یار ساٹھے دوست وہ ساٹھے کو دعاوں کر دینے تے کی گئی دینے ربنا حبلنا من نزواجنا و ذریعتنا قرآن پاک اندر قرآن پاک اندر ساٹھے جڑے بلی ساٹھے نیک بند ساٹھے کو دعا کر دینے تے کی گئی دینے ربنا ایسا دے رب حبلنا سنوطا فرنا من نزواجنا بیبیاں و ذریعتنا بیبیاں ترچوں اولاد کی بھی دینے اولاد بھیجدی ہوئے اور جناب بیبی بھیجدی ہوئے گروے کے اکھا تھڑیا ہو جانے اور پیچھے نوا جاؤ ترجمہ بیک کرنے آؤ پہلے ذکر بیبی دا پھر ذکر اولاد دا پھر ذکر اکھا دی تھندک دا آپ آئیں تو شروع کرنے آؤ پہلے تھندک پھر اولاد پھر بیبی اکھا دی تھندک کدھو ہوگی جدو اولاد چنگی ہوگی اولاد چنگی کدھو ہوگی جدو بیبی جدو بیبی چنگی ہوگی جب بیبی چنگی نہیں جب بیبی چنگی نہیں جب بیبی چنگی جہتے ہیں اور آدھ کے میں چنگی اور آدھ چنگی نہیں تیو رکھا دی میں ڈھڑیا ہوگیا اس وقت میرے محترم بائیو ثابتوں پہلے بیبی دا انتخاب چنگا کرنا ہے بیبی دا انتخاب دین والا کرنا ہے نبی باک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے چار بجا تو عورت نہ نکا کی تا جاندہ حسن بیغ کے جمعان بیغ کے مار بیغ کے اردہ حسن نصبے کے فرمایا سوری ہوگے نہ ہوگے مان ہوگے نہ ہوگے حسن نصب ہوگے نہ ہوگے اگر اُجھے کون دین ہو بیتے دین دی بجا تو جنہ نکا کرنا ہو کیوں کس واسطے اگر بندہ مان دی بنیاد نکا کرے گا مان مک جائے گا مان مک جائے گا اگر بندہ حسن دی بنیاد تھی نکا کرے گا ایک وقت آئے گا اور جگہ بڑا پہ اندر جائے گی مان مک جائے گا تھی محبت بھی مک جائے گی اگر نصب دی وجہ تو ہوئے گا تھی نصب اندر کوئی نہ کوئی عیب نکڑائے گا کوئی نہ کوئی تا نہ میرا نکڑائے گا تھی نصب جدہ مک جائے گا وہ جندر کو گانا جائے گی تھی محبت مک جائے گی اگر دی دی وجہ تو نکا ہوئے گا نہ دی مک جائے گا نہ میاں بی بی دی پیار مک جائے گا نہ دی مک جائے گا نہ میاں بی بی دی آپ اس اندر محبت غتم ہوئے گی اس وقت تھی اگر آپ تھی بکار سب تو پہلی ابتدا آناب دی ترویہ دی نیک بی بی لب چنگی بی بی لب سوڑی ہوئے شریعت دی پابند ہوئے نمال دی پابند ہوئے شریعت دی ہیں مطابق زندگی مزارنوانی ہوئے جہی عورتیں جہی مہاں اے ناو اس سمجھ لو بچے دی در جگائے کیا خیال گود ماں دی اے در سگاہ پہلی یہ تو زندگی دانس بنہین بڑھنا سب تو پہلے بچا سکون نہیں جاندہ سب تو پہلے بچا مدرسے نہیں جاندہ سب تو پہلے بچا مسجد اندر نہیں جاندہ بلکہ سب تو پہلے بچا ملد اندر آندہ حال کی میں چنگی ہوئے گی اس وقت ادرابت مطرم بیوی دائیں تخاب چنگا کر بیوی دائیں تخاب شریعت مطابق کر ایسی بیوی دائیں تخاب کر جڑی بیوی تیری ادار کی تربیت ٹھیک کر سکے ایسی بیویوں کی چاہی دیئے ناو اللہ اللہ پہ قربان جاوہ سیدہ خدیجہ تلکبران رضی اللہ ہوتا نانہاو میرے پیغمبر ہزارِ ہرہا تو واپس آئے اللہ دے پیغمبر دا بدن کمرے آئے کب کب ہی تاریے تحاب نے فرمایا دم میں بونی دس سے رونی مجھے کم بلوڑ دو مجھے بستر لگا دو مدشر اسے چندر کو کہتے ہیں جو نیچے بچھائی جائے مزمن اسے چندر کو کہتے ہیں جو اوپر اڑی جائے زم میں دونی دس سے رونی بستر لگا دیو میں نوکمبر دے دیو میں آرام کرنا چانا بستر مل گیا میرے پیغمبر نے کو دیر آرام فرمایا تھوڑی طویعت بھی دروئی ماختی جاگے بڑیا ہر چوکے میرے محبوبہ سرپا کا پھنی گود اندر رکھیا اور نال فرما دیاں گھوڑ گیا میرے محبوب محمد میرے محبوب محمد سل اللہ علیہ وآلہم ہر اپے دباسیات یہ تھے گنگا اوٹی بہن دی بھئیے کائنا پہ اندر بہترین اللہ بکیڑا ہے جڑا میاں بھی بھی دے درمیان ہوندہ ہے کائنا پہ بہترین پیار کیڑا ہے جڑا میاں بھی بھی دے درمیان ہوندہ ہے یہ تھے موڑا کڑی نو وان ٹو فائف دے بٹھائے کائنا پہ بھی تنسائے شہر جا کے اسکریم قوائے ایدان ہم لوکا نے لاب رکھیا نام تو جمعیہ بھی بھی دی چھنگی بڑھ دیئے ایدان ہم لوکا نے رانوری دی رکھیا ہے ہرے دلیان وردہ کی جاندہ ہے اے جو گودم در سر رکھے آئے ہر گیتی یہ میرے محبوب محمد سل اللہ علیہ وآلہم کبراہیں کیوں جے پریشان کیوں جے گریہ کا فرمادر خدیجہ میں نے اپنی جاندہ خطرہ محسوسوں لگ پہ آئے تمہاں خدیجہ نے فرمایا کلنا واللہی لا یخزیل کلنا خوابنا انکا نتاثیر الرحمہ وتحمیل کلنا وتقسیب المعدوم وتقرید جیف وتعیوالا نبائے بلا حق اے میرے محبوب پغمدر اللہ خطیجہ دا پلا کر دے وے خدیجہ دی دبان جو گال نکڑ گئی ہے میرے سینے دے بھی جو سارا ڈر نکڑ گیا ہے میرے پغمبر صلات و سلام دے سینے دے ساری کبرہ ہر تے ٹینشن مک گئی بیوی دیاں گلنا دے بیوی دیاں تریفہ دی بجاتا ہوں میں تنو نشانی دستہ پہا چنگی سوڑی اچھی بیوی دی جڑی بیوی دانا ہوئے گی اکل مند ہوئے گی او دیے نشانی ہوئے گی کہ جو دو خامد پریشانی جو چھوئے گا او دو اپنے خامد دیاں تریفہ کرے گی کی کرے گی بولو اکڑا تسی کرنیاں نے بولو جنہ کرنیاں نے انہوں نے کرنیاں کہ نہیں کرنیاں یہ تو تو اٹھگا ہے جدی گل سیانی بیوی دی نشانی ہے اور یہ نشانی اور یہ تربیت کس نے دی ہے یہ تربیت اس عورت نے دی ہے جسے ام المؤمنین ما خدیجہ کہا جاتا ہے اس واس سے ایک نشانی اولاد دی تربیت پہلا سٹیپ بیوی چنگی شاکرہ سابرا اور تسی پریشان تے ہو گئے بھی اور ساڑیاں تے ہو ہو گئی آنے اسی کی کریے جے دے پاہی تانو لبگیاں نے چنگیاں بیویاں تے پھر شکر کرو تے جے لبگیاں نے بلاوا تے پھر دو کام کرو نمبر ایک سبر تے نمبر دو سبر تیسری کوئی آپشن اللہ اللہ توجہ کرنا غدراتِ ذیوکار غور کر دے جانا دراب پہلا سٹیپ مکمل اور اگر نے سٹیپ تے غور کرنا اور لا دی تربیت دا دوسرا سٹیپ کیا ہے حضراتِ ذیوکار اللہ پاک اور دعا مگنی دعا اللہ سوڑے ہمیں نو پھتر دے دے اللہ سوڑے ہمیں نو بیٹا دے دے اللہ پاک اور مگنائے بیٹا کے دیکھو لے بولو اللہ کورو مگنائے قرآنِ باک اندر جس نبی نے بھی منگیا اللہ کورو مگیا ایک نبی رضی کر سنیے ایک آن ڈے سید ناظرہ تے زکریہ علیہ السلام اللہ دے بارگزیدہ پیغمبر عمر بڑی ہو گئی ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی آنے بار چٹے ہو گئی آنے کمر جھو گئی ہے ایسے آنم دے اندر حضرتِ ذکریہ پیغمبر اللہ دے حضور آئے دعا کی تھی دعا دامداد بڑا پیار ہے مہترم بائیوں کلی کلی منگر دامداد لنگ لا دند ہے منگر دامداد لنگ بھسامداد ہے زہد و تقوی سے نہیں ہوتی دعا مستجاب وقت ہے کچھ خاص خاص ہے ادائی خاص خاص اے ادا چک کرنا حضرتِ ذکریہ پیغمبر آئے مسلح ڈایا مہرابند کھڑے ہو گئے کمیں منگ دے لیں کمیں منگ دے لیں قرآن بیان کر دے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتِ ربکا عبدہو زکریہ ادنا داربہو ندان خبیہ قال ربی انی وحن لعدم منی وَسْتَ عَلَرْ رَاسُ شَيْوَا وَالَمَعَكُمْ بِ دُعَائِ قَرَبِّ شَقِيَا حضرتِ ذکریہ پیغمبر اپنے گھوڑے آتے آتھرا کے فرما دے لیں وَحَا لَا لَا آدھ مُمِنِّي ہُڑتے دے دے ہُڑتے میری آڈیاں کمزوروں گھنگانے اے جی کمر دے آتھرا کے فرما دے لیں وَحَا لَا لَا آدھ مُمِنِّي ہُڑتے دے دے ہُڑتے میری کمر دوری ہو گئی ہے اے جی داڑیاں تندر پھر دے لیں سردے والا تندر پھر کے فرما دے لیں وَحَا لَا لَا سُشَئِبَا ہُڑتے دے دے ہُڑتے میرے بال سردے دے داڑی دے دو پھر دو گئی ہے ہاسمہ ہم کو بعد آئی اے ذکریہ مَنگدیاں مَنگدیاں تنوں کئی برے گُدر گئے کئی برس گُدر گئے کئی سال گُدر گئے لیکن آج تیرا سوٹیل بڑا چنگا لگا ہے آج جمداد بڑا پسندہ ہے اے جی دا گُڑیاں تیاتھ رکھ کے سادھے کو مگے آئی چتے والا تھندر پھڑ کے سادھے کو سوال کیتا ہی جا تیری انداد تو قربان جائیے تینا سی فر نواد پہ آؤ جا میرا ذکریہ پیغمدر تینا پھُتر بھی دیتا پھُتر دانا بھی یاہیہ میں رب نے آپ رکھی آئے تیرے پھُتر دے سیرتے نبوت نا تات بیرہ کچھڑے آئے منگیا کرو کہ دے کرو تھی عدا پھنا لیا کرو نا پیہ ہزار مسیحتیں دے کے مولی صاحب نے پیدا تسی منگو آپ نہیں منگنی آپ ہی نہ منگیا کرو ضرورت مولی صاحب نے کہتا مولی صاحب کو دے کے بعد دونے ماشاء اللہ تسی منگو جنہوں ضرورت تو نہیں ہے جنہوں منگ دائیں ہمیں بوجہ منگ سکتا نہیں کاری صاحب کو قرآن کرو اور دے ماشاء اللہ اللہ پاک کاری صاحب نے اسے تمہاری صدقی دے اچھی آپ ہی نہ کھو اللہ اللہ میں قربان جامع حضرت زکریہ پیغمبر لے کے دے کلمہ گیا بولو اللہ کھوڑو اللہ مرگا دمانے دس سو کیڑا سخی ہو بے اور جتو مگڈا نبی ہو بے اور جتو مگڈا نبی ہو بے اور جتو مگڈا یلی ہو بے اللہ برگا دمانے مجھے دس سو کیڑا سخی ہو بے دعا مگنا ہمیں مولا انہوں منظور کر لیڑا لباتی اللہ لباتے لباتے تیرہ نہ ہو بے لباتے تیرہ نہ ہو بے تی انڈ تی گڑی ہو بے اللہ برگا آدمانے مجھے دس سو کیڑا سخی ہو بے اللہ اللہ میں گربان جاوہ دوسرا سٹیپ مکمل کیڑے کھڑے مگڑے تو مگڑا نہیں طلب بھی رکھ نہیں بغیر طلب تو کجھ لاب نہیں لاب اللہ توجہ کرنا دوسر سٹیپ ہو گیا تیز سٹیپ اولاد دی دروی اگر بندہ اولاد اللہ سے نہ مانگے میں لکھ دینے کے لیے تیار اجڑے پتر راب کھڑو نہ منگے دار پیوہ بھی مشرک پتر بھی مشرک تیرا عدبوں کتھو کرے جنو پیدا کرن والے راب دے عدب یعنی پتاؤ پیوہ دا کتھو کرے گا اللہ اللہ توجہ کرنا غدر آپ تیز بکار غور کر جانا در آ میں جنا بات دا ذکر بیا کرنا در مغبت نا نا قرآن دست اکثر مشرک پتر بے عدب ہم حضرت نو علیہ السلام دا پتر مشرک کوئی کیتا عدب انہیں عدب باب کوئی نہیں کیتا جنا پتر مشرک ہوئے وہ ماں باب دا عدب نہیں کر دا ماں باب دا عدب انہیں ہم دا جنو اخال کے کائنات دا عدب ہم اللہ اللہ توجہ کرنا خدر آف تی عدب آف تی عدب اللہ باب دعا مگی اللہ باب کرم کر دی دا دعا کر دار اللہ میرے بیٹا دے دے بیٹا دے بیٹا دے مانگ دا پتر تی جام پئی تی مانگ پتر تی جام پئی تی ہون کی کر دائیں اوڑنے موبیل بند کر لے کر آنا جانا بند کر لے بیغم اطلاق دی دا سوچ دا پئی اپنی مان لبش کر دائیں تی مانگ کے دی پتر اے پتہ نہیں کتھو میں میں روز لے کے آگئی یا تی بڑی نیش اے نو جن یہ چنگ کوئی نہیں دو تین جمی تین جمی اے دیکھ ہم چنگ نہیں اے بڑی مان مان جی مان مان جی میرا موق بھی تا دی آر آر آئیے اے واقعی بڑی مان جی اے پھر تی جم پھر تی جم پھر تی جم اے بڑی مان جی مان جی میرا موق بھی تا دی بھی اگر تی جم کے آج من اس بڑی تی تو آڈی مہ تو آنو جم کے غر قد دی من اس بڑی بھئی مان جی نے تو آنو جم آئے اوہ دی بارے کی خیال تسی بھی کو دو تین تین جم ہون گار تو آڈ بارے کی خیال یہ ساری نو ست نو چون ندر آدی آپ نے چون ہون دی اللہ اللہ توجہ کر ندر آو پھر ترہ ترہ بندے بھی نہیں کھڑ اور دی دے جن جن ایک ہو جار دو ہو جار تین گئی تین اور تو کوئی آل نہیں جی اُتھ تین نائی مرد تین و کڑھرے کمرے نے آکھ ہے کہ تین جم جان تے نام مٹ جان دا چون بولتے ہیں لوگ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے کہ جی دے کار جی تین ہی تین ہون اُدا ناز زندہ نرین دا آم تین باق بخام باق کون یہ فاطمہ کا بابا ہے یہ رکیہ کا بابا ہے یہ امو کنسوم کا بابا ہے یہ سیدہ زین کا بابا ہے چار تین میرے نبی دیا میرے پیغم دردہ نام زندہ میرے پیغم بردہ شان زندہ میرے پیغم دردہ مقام آنا میرے پیغم دردہ شان آنا میرے پیغم بردہ رتبہ آنا میرے پیغم دردہ من کمت آنا زخور بھی اصر بھی مغرب بھی اشہاں بھی تحجد بھی نوافل بھی جلوت بھی خلوت بھی ظاہر بھی باطن بھی تھاندہ چتے کملی والے دانا نہ ہوئے تورات اندر انجین اندر زمور اندر صوف ابراہیم اندر انباہ موسا اندر عرش اندر فرش اندر شرق اندر غرب اندر سمندر اندر تیمہ اندر دریانہ اندر پہنے زمانے اندر بات دے دمانے اندر ادان اندر درود اندر نواد اندر تشہد اندر قرآن اندر پہنے پارے اندر درجے تینجے چوتھے پندر میں سوڑے ستار میں تار میں تینے پارے اندر ہر بھرکی اندر ہر صفحے اندر ہر صورت اندر ہر رقوع اندر ہر آیت اندر ہر نفت اندر میرے نبی دا شانے اتھا تھا ہی نہیں جتھے کملی والے دانا نہیں شانے مصطفیٰ شانے مصطفیٰ ترجمانے مسلم کا کہہ دے حدیث اللہ 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 میں قربان جام میرے نبی دا شان اللہ اللہ میں قربان جام جب حسن تھا ینکا جلبان انبار دیدار کیا ہوگا ہر کوئی فیداغ بین دے کے ہر کوئی فیداغ بین دے کے دیدار کا آدم کیا ہوگا اللہ امہ صلع سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 امہ صلع نا سیدنا و مولانا محمد جب ظلف قواقا نے لہرایا بل لئے قرآن نے فرمایا چہرے کی چمک جب چلنے لگی پھر چاند بھی دیکھ کے شروایا ہوتوں کی سرخی اللہ اللہ ہوتوں کی سرخی اللہ اللہ جیسے پھولو کوئی کھل آیا جیسے پھولو کوئی کھل آیا آنکھوں کے دورے سرخ سرخ آنکھوں کے دورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم قوبت لایا رخ سارے دمکتے ہیں ایسے جیسے عبر سے بد روح نکلایا رخ سارے دمکتے ہیں ایسے جیسے عبر سے بد روح نکلایا ہاتھوں کی تھندگ بر فیلی وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا قدامین بھی سچنا لین بھی زد قدامین بھی سچنا لین بھی زد سچ جو پوچکا رخبر ہے آیا اللہ امہ صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صل على سیدنا و مولانا محمد بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا لیکن پھر بھی اللہ بیٹی دن کے پھر کیو ہے پھر کیو ہے ایک قرآن جو لکھا ہے قرآن جو لکھا ہے ایک ماں عثمان امید لا لئی عثمان نظریہ بڑھا لیا اللہ کلی امید نہیں لائی بلکہ راب نالگان تیہ کر نہیں تیر وعدہ کر اللہ انی نظر تُلہ کا معافی بدنی محر رہا اللہ تمہیں نو پھتر دے اللہ تمہیں نو بیٹا دے میں اپنے بیٹے نو تیرے رستیں جو وقف گار دیں آنگیں میرا بیٹا تیرے دین دا دائی بڑھیں گا میرا بیٹا تیرے دین دا سپائی بڑھیں گا میرا بیٹا تیرے دین دا رائی بڑھیں گا میرا بیٹا تیرے دین دا شہدائی بڑھیں گا اے ندریہ بڑھ گیا اے ندر مان لئی یقیدہ بڑھ لیا راب نالبادہ کر لیا اللہ دیاں مرضی ہیں جدیاں ہوئیاں جدو بچے نو جنم دیتاں آتے کی بے گھے آئے منگیاں پھترے لاب گئی تیئے منگیا پھتر لاب گئی تی اینج تینو چکے ہیں اینج اپنے اتنا تے اٹھایا اپنی بیٹینو اور آسمان بل مو کر کے فرمایا محولہ کریمہ میں منگیا تے پھترے بار تو تیرے دین دیتی یہ کوئی گا نہیں میں اپنے بادے تے پھر بھی پکیاں میں اپنے ندریے تے پھر بھی پکیاں میں اپنی ندر تے پھر بھی پکیاں پھتر اندہ او بھی تیرے رستے جب کفے تو تی دے دیتی یہ تھی بھی تیرے رستے جندر بکا پے یا اللہ سوڑیاں میں تیری بارگا جندر دعا کرنیاں انہی اعیز حابی کا و ذریعت آغا من الشیطان الرجیم اللہ میری تی دے نیڑے شیطان نایابے میری تی دی اولاد دے نیڑے شیطان نایابے میرے پیغمبر پر مام دینے جدو بھی کو بچہ پیدا ہندہ ہے اللہ دی دمین تے آندہ ہے ہا جے بچہ دنیا تے آندہ ہی جاندہ ہے تے شیطان ہو دی کو خوچ ایج کر کے چوکا مال ایج مال ہر بچے نبی باگ نے برمیا کائنات اندر دو بچے جدینے انہا دو ماں بچیاں دے اللہ نے شیطان نایابے دیتا ایک سیدہ مریم ایک سیدہ مریم دا بیٹا جناب عزا اللہ پاک نے انہا دو ماں دینے شیطان نایابے دیتا کیوں ماں نے دعا منگی ہوئیے ماں نے دعا منگی ہوئیے ناو سیدہ مریم پیدا ہو گیا ماں نے تربیتاں کی تیاو ماں دنیا تو تر گئی کفال ابدا زمائیاب حضرت زکریہ لے صلات و سلام داو حضرت زکریہ رشتے دے اندر سیدہ مریم دا خالو لگ دینے اللہ اللہ تربیت پہ کر دینے سیدہ مریم دی کفالت پہ کر دینے ایک کارے اس کھار دے بیچے کے کمرہ سیدہ مریم دن آمدہ بکت کی تائے اندر مریم رہ گی کوئی دوسرا نہیں جائے گا جاندے نے کھانا پکڑا کے آن دینے جاندے نے مریم دا پتا کر کے آن دینے جاندے نے مریم دا خیال کر کے آن دینے باہد اندر دروازہ بند کر دیتا ہے ایک دنی چان لگے ناو دروازہ بھی بند کیتاو کنڈا بھی بند کیتاو تالہ بھی بند کیتاو آپ کسے کام دی گرد نہ نکڑ گئے بندیاں نو جانے ہی پہ جاندہ ہے کام بیچ اتنے مصروف ہوئے یادی نہ رہا ہو 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 میں تے مریم نو کھانا نہیں دیتا میں تے مریم دا کچھ خیال نہیں گیتا مریم پوے پوکھنا نڈالتے بھی ہوش نہ ہو گئی ہوئے چھتی چھتی دوڑے واپس آئے کنڈا کھولیاں تالہ کھولیاں دروازہ کھولیاں تے کی بکے آئے مریم صدیقہ دن سامنے ترو تادا میں بھی آن دا تھاڑ پریا پی آئے تھاڑ پریا پی آئے سیدہ مریم کھا رہی آنے کیسا امداز ہوئے گا کیسا امداز ہوئے گا اے گور پہنے اے کلے پہنے اے سیب پہنے اور قرآن قریب میں لکھا وہ پھل مل رہے ہیں مریم کو جڑے شہر بھی چوکے تو لب دے ہی کوئی نہیں لکھا تے کروڑا پتیاں نو نہیں لب دے مریم نو بادکمرج لبی جاندے رے کیا دی برکتیں ماں دی دعا دی برکتیں او ماں دی دعا دی برکت جنیا کیسی لبے پتر تے لب تھی ہی گئی اللہ اللہ میں کوئی پتر لب گیا تا ہی کار تربیت یار جتی لب گیا تے تربیت کر ہے تیو بھی اللہ دا جی ہے نا ہے تیو بھی اللہ دی جتی ہوئی بڑائی ہوئی مخلوق ہے کی پتر ہوئی تے تربیت کرنی ہے تیو بھی تے کرنی نہیں تو کارتے صحیح تربیت کرنا تیری دن میں داری ہے شیعت اللہ پاک پتر نہ لو تیرو زیادہ رنگ لا دے اے ویک رنگ لانگ دے پہ اللہ اللہ میں قربان جاماں توجہ کرنا غدرات دیوکار سیدہ مریم اہد فروڈ پیکھا دیا پہنیاں تے حضرت دکریہ نے آکے پوچھے انہا اللہ کی حادہ اے مریم دا سنا تے نو میویں کتوں گائے کنے دیتے میویں تے میدہ ترجمہیں گھریا کرنا ہو سیدہ مریم فرمایا ہوئے گا اے ذکریہ پیغمبر منی آئے تسی چلے گئے تسی بھوا بند کیتا تسی کنڈا بند کیتا تسی تالہ بند کیتا چاب دیاں جیب جپا کے ٹر گئے میں مریم دا کے دائے بے جڑیاں اے دروازے نو تالہ لگائے او دیاں چاب دیاں تو آڈے کوڑنے پر رزق دیاں چاب دیاں میرے اللہ دے کوڑنے رزق دیاں چاب دیاں میرے مالک دے کوڑنے کے دے کوڑنے چاب دیاں بولو نحنو نرزکوہم ویاہم وہ تمہیں بھی دیتا ہے تمہاری اولاد کو بھی کھلاتا ہے اللہ 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 رزق دیاں چاب دیاں مالک دے کوڑنے وقت گزردہ گیا دور گزردہ گیا سیدہ مریم جوانیاں چڑھیاں تے جوانیاں چڑھیاں تے گیوے گیا ہے ایک دن سیدہ مریم دے کمرے دے اندر ایک بڑا خوبصورت جوان آ گیا بڑا سونا جوان اے جو سیدہ مریم دے سامنے آکے کڑا ہو گیا ہے قرآن کہیں دے وَدْقُرْ فِي كِتَابِ مَرْيَمْ اِذِن تَبَدَتْ مِنْ اَحْلِيهَا مَقَانًا شَرْقِيهَا فَتَخَدَتْ مِنْ دُونِهِ مِعْجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَبِيهَا قَالَتْ إِنِّي آُوزُ بِرْرَحْمَانِي سیدہ مریم نے سامنے جوانوں میں کیا دے فرمادیاں نے اللہ دی بنا اللہ دی بنا اے جوانا راب دی بنا تیری جورت کی میں پیئے میرے سامنے آن دی پراؤ جا نکڑ دے تو چلا جا تینوں پتہ نہیں میں مریم پاک دامنا ما دے کیوں تُو میرے نیڑے آگیا تھے کیوں اے تے کڑائیں چال نکڑے تھو کیوں نے کیا کیا ہے آنا رسول ربک نی مریم قبرانہ میں بندہ نہیں میں انسان نہیں میں بشر نہیں رسول ربک میں تیرے رب کی طرف سے بیجا ہوا فرشتہ ہوں میں فرشتہ ہوں تیرے کی سیدہ مرہ اوہ میں صدقے جا ہوا جی سرکارہ آگیاں نے توڑے پیر چمہ توڑے آتو چمہ توڑیاں دستارہ چمہیں جا کے ساڑیاں بی بیاں دلہ جاندہ ساڑے راوی دے لاکے جو کو پیر دا پھتر بھی آجے تو دے گڑی دے ٹیری چومڑ لگا پہنیاں پہویوں گندی ناڑی جو لنگ کے آئے ہونا حجیب اقیدہ ہے اللہ دا فرشتہ سیدہ مریم دے سامنے آم میریوں ماؤں پہنو اقیدہ سدہ کرو اپنا کسے پیر دا پترے تے فیرکی ہو یا کسے آفز دا پترے تے فیرکی ہو یا پردہ تے آئے نا پیرہ کنو کا دا پردہ ہے جی پیر دا پترے تے سارا کوشی ہے کیی سارا کوشی ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر مجھے کو رہبر اور رہنماں دکھاؤ میرے پیغمدر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ تک نہیں لگایا پیر دا پتر کی شایعہ ہرے لو کنو اندھا کی جاندہ ہے میں رسولہ میں اللہ دی دربوں پہ جایا فرشتہ آماؤں تے سیدہ مریم نے کیا کیا فرشتہ ہیں تے پھر گئیے پراہ ہو سہر تے کھڑو میں مریم ہوں میں صدیقہ ہوں میں پاک دامنا ہوں تو اللہ کی طرف سے آیا ہے مطلب بتا کس لیے آیا ہے تجھے کوئی غرض نہیں ہے میرے قریب کھڑے ہونے کی فرشتہ ہے تے پھر کیوں ہے توں فرشتہ ہے میں تو فرشتہ نہیں تیرے چھے دے لے نہیں میرے چھے دے لے نا تیرا کشنی لکھیا جاندہ میرے تے لکھیا جاندہ ہے اور میرے تے نامہ یمال ہے میں تے رابنوں جواب دینا ہے پراہ کے کھڑو ہاں ہاں عقیدہ ہوئے تے جدا میری یہ ماؤں پہ نا عقیدہ سکھو اللہ اللہ میں قربان جاماں کی میں آئے گلد سو جڑے کم آئے گلد کر انہیں آکھا لی آہا بالا کی غلاماں زکیہاں میں تائم اللہ پاک تینوں پھتر دینا چاندے نہیں تے سیدہ مریم دے پیرہ تھلو زمینی نکڑ گئی اور میں کیوے دیاں گلہ کر دے اور بیٹا پیدا ہون دے دو طریقے نے یا نکاہ ہے یا ماد اللہ دھنا ہے میں بدکارہ نہیں لمک بغیہ میں بھری عورت نہیں میری چٹی چاپ در تے کسے داداب نہیں میں تے اپنے تانمانوں بچا کے رکھے آئے میں تے اپنے بجود دیاں افادہ کی دیاں نے تے دوسرا بیٹا پیدا ہون دا طریقہ ہے بے کہ نکاہ ہو جائے میرا تے نکاہ تک بھی نہیں ہویا یا کمیں دیاں گلہ کر دے ہو تو نہ گوگیا کھے آئے اس گلدہ میں نے بھی نہیں پتا کمیں ہوئے گا دیڑھ والا جانے تو لہر والی جانے ساڑھا کم تے پیغام دیڑے ایسی پیغام دیتا تھے آو گیا فرشتہ ٹوڑ گیا تے سیدہ مریم دیس دن تو بعد پاؤں پاری ہونا شروع ہو گیا جسم پوچھ ہونا شروع ہو گیا در گنیاں کبرا گنیاں ایک ہی بندہ پہ ہے جسم دی حالت بدل دی جان دیئے میں لوگاں رو جواب کی دے مانگی سیدہ مریم نے اے جناب شہر چھڑیا دور دراز شہر تو پر آئے جنگل بھی اب آمدہ رو کر لیا ایک خجور دا تنائے اتھے جا کے بیٹھ گنیاں زندگی دے باقی مہینے دیام اتھے گزر دے پینے ناؤ اللہ اللہ میں قربان جاما آجوہور کالہور پرسوہور دین بدل دے گئے جسم دی حالت بدل دی گئی اللہ پاک نے میربانیاں کی تیا اللہ پاک نے ماں مریم دی گوز اندر ایک لال پا دیتا ہے اے جو گوزی وے جبا لال بیا ہویا ہے ناؤ تے حضرت سیدہ مریم اے جاپنے بیٹے تے نظرہ پاندیاں تے رو بھائی دیاں نے تے رو کے فرما دیاں نے مٹو قبلہ آدھا مٹو قبلہ آدھا وَكُنْتُوْنَسِيَمْ مَنْسِيَا مولا اے کریمہ میرے تو وڈی مجبور کیوں ماں دنیا تے ہوئے گی میرے تو وڈی مظلوم ماں کوئی دنیا تے ہوئے گی نہ اللہ میں کڈی مظلوم ماما اللہ میں کڈی مجبور ماما میرا پترے میری گوز اندر میں شہر نہیں لے کے جا سکرے میں لوکا مچ نہیں جا سکرے اگر میں لوکا مچ جاما گی تے لوگ تے معاشا بڑا دیڑنگے لوگ تے گارنوں چک لینگے مولا اے کریمہ چھاڑ کے جاما تے کیوے جاما ماں لگنیاں انہوں لے کے جاما تے کیوے جاما حزت نہیں رہی دی اللہ بچہ چھاڑ کے جاما تے ممتا گئی بچہ لے کے جاما تے حزت گئی اللہ بدا سنا ممتا بچاما کی عزت بچاما آسمام تو بادائی اللہ لامیتو قبلہ حادا وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا فَنَادَتَهَا اللہ پاک نے بادا دے کے فرمایا مِن تَحْتِحَا بَادائی بَادائی مِن تَحْتِحَا حرمایا مریم کبرانہ ٹرشنہ لے رداسے تے سہینا عزت بچانا تے ساڑھی دے مداری گئے تیری ممتا گو بچانا بھی ساڑھی دے مداری گئے پھر ٹرشنہ کادیاں لے دیں گئے اینے مہینے جے تے میاں سی اتفادتا گرزک لے آنے اے خجور دا سکا تڑھا ہے جدو تے نو خجوراں دی لوڑ بھئیے نا تے نو حلا دیتا ہے اسی تادا کھجوراں پیدا کر دیتی آنے حجے بھی تے نو ساڑھے تے یقین کوئی نہیں پاڑی ریجت ہو تے نو لوڑ پئیے نا تو ندر پائیے تے سی پاڑی دا چشمہ چلا دیتا ہے حجے تے نو ساڑھے تے امیدہ کوئی نہیں تینشن نال ہے جے باندھ کمرے جمدر میں تے نو پھاڑ دے سکنا واں جے بغیر خواب تو میں تے نو بیٹا دے سکنا واں جے خجور دے سوکے تڑے تو خجوراں پیدا کر زکنا واں جے ریتلی دمین تے تھال بھی چوتے نو پاڑی دے چشمیں دے زکنا واں جے جنگل بھی آبان دے اندر میں راب تیری محوال کر زکنا واں پھر کبرانہ عزت بھی بچا مانگا تے ممتہ بھی بچا مانگا سیدہ مریم نے جی چکے اے بچے نو تو روپیاں اے جو کوٹ کے سینے نہ لائے میرا لال میرے کڑ کوئی کھو نہ لبے میرا پتر کوئی میرے کڑو لائے نہ لبے ایج پوچیاں بیت المقدس شہر دے اندر اے بیت المقدس شہر دا چوکے تے چوک دے وچے سیدہ مریم پوچیاں اے در ایک بندے بیکھیا اور دو دوجے بیکھیا اور دو تیجے چوتھے پجھویں ستھویں بیکھیا لوگ جمع ہو گئے شہر چے چیم گنیاں تے انگے چال دیا پنیاں سان مریم خرے کی در گئی مریم خرے کی در گئی کہیاں دینا تو لب دینے پہی پتانے کدر چلی گئی نا اے جے چیم گنیاں جے دو ہویاں تے سیدہ مریم سامنے آیاں نا تے لوگ کا نجی کر کے سیدہ مریم تے ندران ٹکائیاں تے سیدہ مریم ڈار گئیاں اے جاپڑے بچے روکل کوٹ کے گلے جن اللہ لے آئے اللہ میرے پتروں کو جنائے ہو جاوے اللہ میری آئے جتانوں کو جنائے ہو جاوے لوگ کا گلہ کرنیاں شروع کر دیتیاں تے زبان چوتیر برسر لگ پہ اے ڈے ڈے وڈے پھاٹ لائے سیدہ مریم تے سیانے کئی دینے تلوارا دے تیر مٹ جان دینے تلوارا دے نشان بٹ جان دینے زبانہ دے زخم نہیں مٹیا کر دے اللہ کو دعا کریا کرنا کسے دی عزت لوگ کا دیا زبانہ دے نہ جائے لوگ معاف نہیں جے کر دے لوگ معاف نہیں جے کر دے اے جو چوکوچ سیدہ مریم کھڑیاں نے تے عبادان لگ پیاں یا یا اختہارون ماں کانا عبدو کی مرا سوئے نہ وہ ماں کانا تموں کی بغیاں نہیں مریم کڑا بڑا لوڑا مارے آئیں نہیں ہرون دیئے پہنے کڑا کم کر گیا گئیں نہیں ہرون دیئے پہنے نہ تیرا پرائنجدہ جناب باپ ہنجدہ نہ تیری ماں ہنجدہ پردے جندر بیٹھن والیوں ماں بینوں ایک گل یاد رکھیا جناب جدوں میں کسی بین کڑوں قدم غلط چکیا جاندہ ہے تے لوگ پراوانوں تانے دے دینے لوگ باپ نو گمدہ کئی دینے لوگ ماں نو گمدہ کئی دینے نہیں میری یہ بینہ قدم سمر کے چکیا کر تیرے ایک قدم دی پھو کرتے تیرے باپ دی پگڑی جا سک دیئے تیرے ایک قدم چکڑ نڑ تیری ماں دیاں چلوں داغ لگ سک دائے نہیں میری یہ بینہ تیرا ایک قدم چکڑ دے نڑ تیرے پراہ ماں دی ناگ کٹی جا سک دیئے ایدر ویخ نتانے دین والیاں مریم بعد اندر کو جاکھی ہے تی پراہ پہلے بھڑ دی تینے تی جناب پہ ماں دی گل ماں دی گل پہلے کر دی تیئے یا اختارون ماں کانا ابو کے مراسوین و ماں کانا تم کی بغیہ نہ ماں اجدی نہ باپ اجدہ نہ تیرے پراہ اجدے ایک ہی گھر کے آئیں گے تی اللہ پاک نے سیدہ مریم نے پہلے سمجھایا ہویا مریم تو بھولنا نہیں جدو کو گلب ہوتی بڑے نا تیاب دے پھتر والشارہ کر دے مئی آپ پہ بلا نہ مانگیا سی دے سیدہ مریم نے جی کر کے اشارہ کی تا فا شارہ تی لئی ہی فا شارہ اپنے پتر والے شارہ کی تا نکا جا نکا جا فا شارہ تی لئی ہی ای دے کڑو پوچھ لاؤنا جڑا آیا ہے ای دے کڑو پوچھ لاؤنا جڑا نما نما مہمان ہے ای دے کڑو پوچھو نا جڑا نما نما پراؤنا ہے دے لوکی کے لئے نے کالوں کی فانوں کلیوں من کانا فل مہدی زبیہ مریم پاگل تے نہیں ہو گئی مہد اللہ کلیاں تے داڑیاں مینچوں کو دیتیاں اوہ مریم پاگل ہو گئی مہد اللہ بھلا دودھ پین دے بچے بھی گھدے بھولے نے بھلا چھاتیاں نہ لگے بچے بھی گھدی بھولے نے اوہ لوکو مریم پاگل ہو گئے ایک تی انہیں دن نے غیب رہ کے آئیے دوسرا بچہ لے کے آئیے دے تیسرا کے لئے بچے گھڑو پوچھ لاؤ حجے لوگ گلان کر دے پیسر حجے تانے دن دے پیسر حجے زبام تو نشتر سٹ دے پیسر اچانک فیضات تھام گئی ہے اچانک پرندے بھی اڑ دے اڑ دے روک دے نے بیت المقدس دے ویچ سناٹا چھا گئے ایک بھولڑ والا بھولے ہے بھولیا کیا کالا انہیں عبداللہ آتا نیال کتابہ واجہ آلہ نی نبیہ اے زبانہ بند کر لو میں عیسیٰ ابن مریمہ اللہ نے میں نو اپنی قدرت کاملہ دے نل بڑایا ہے میں اپنی مہاں دی عزب دا دے فاکرن بالا بھی بڑھ کے آیا وہاں تیرا بدان نبی بھی بڑھ کے آیا بس زبان چھ جملہ نکڑن دی دیر سی جڑے مریم نو تانے مار دے سانے اوہی آکے مریم دے آت چھ مر لگ پہنے نی مریم تیرا اڈاوچہ رتبہ ہے تیری ڈیوچی شانے کے تیری عزت دی خاطر اللہ نے دودھ پیندے بچے نو بلایا ہے اللہ کیوں نہ بلا دا جدو رب دے سامنے ماں نے جم کے آکھیں سی ربہ منگیا تے پترے دیتی تو تیئے پر کوئی گاننی تیرے رستے دی اندرے آسمان تا وعد آئی اور جدو ماں ساڑے سپرد کر گئی ہے تی پھر مریم تیری عزت دے کاکھ کوئی روڑے اے ساڑی غیردہ مسئلہ ہے اسی تینو کچھ ہون نہیں دینا تاکہ چودہ پندرہ سال سال گدر جان تو بعد لوگ کانو سبک ملے تیوی جم توے او تی حفاظت کرنا میں رب دی ذمہ داری ہویا کر دا تیوی جم میں تے کبر آئی دا نہیں ٹینشن نہیں لئی دی کدھی کدھی اللہ تیگہ کرو اے ڈیڈے کامل نیلن دا ہے جڑے کامو پتر بھی نہیں کر ساکتیو اب پورے قرآن اندر بردہ دے نہ دی کوئی صورت نہیں پورے قرآن اندر اگر صورت ہے تے عورت دے نام دے صورت بھائی نیم سیدہ مریم کے نام پر اللہ نے قرآن کریم میں ایک صورت نادل فرمائی اور قرآن کریم میں ار ریال کوئی صورت نہیں لیکن عورتان دے نادل سپیشل ایک صورت جدہ نام اللہ نے صورہ النساء رکھیا ہے اللہ پاک سانو اپنیاں بیٹیاں دی عزت و قدر کرن دی توفیق تا فرمائے انہ دی تربیت کرو پتر دی تربیت کل پتر تک محدود بیٹی دی تربیت پورا خامدان سوار دی اللہ نے قرآن اندر بیٹیاں دے باریاں کیا والباقیات السالحات بیٹے دنیا کا سمان ہے بیٹیاں آخرت کا سمان ہے اللہ پاک سانو بھائی دیاں انہ دوان بیٹیاں نو نیک بڑھائے صالحہ بڑھائے اور اللہ پاک انہ دے مقدر اچھے بڑھائے وآخو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين